دولت کے کمال کے ساتھ علصت کے کمال کے ساتھ اور لذت کے کمال کے ساتھ آنکھوں کی لذت کا کمال کانو کی لذت کامل سننے کی لذت کامل گول کی لذت کامل مخاز کی لذت کامل ذائقے کی لذت کامل شہوت کی لذت کامل جوانی کی لذت کامل اور زندگی کی لذت کامل خوشی کی لذت کامل تینیاں ہیں خوبصورت گھر ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے نہریں نیچے بہتی ہوئی چسمیں اچھلتے مچلتے ہوئے چسمیں بہتے سوارا مارتے ہوئے پرنگے چہتے ہاتھ ہوئے سرش کے تصوی پڑتے ہوئے اور جنت کی ہوریں گنگناتی ہوئیں اور جوانی کے کمال کے ساتھ صحت کے کمال کے ساتھ قوت کے کمال کے ساتھ ملک کے کمال کے ساتھ محبت کے کمال کے ساتھ دولت کے کمال کے ساتھ الفت کے کمال کے ساتھ اور لذت کے کمال کے ساتھ آنکھوں کی لذت کا کمال کانو کی لذت کامل سننے کی لذت کامل بول کی لذت کامل مٹھاس کی لذت کامل ذائقے کی لذت کامل شہوت کی لذت کامل جوانی کی لذت کامل اور زندگی کی لذت کامل خوشی کی لذت کامل فرہت کی لذت کامل مل بیشنی کی لذت کامل میسنے جمانی کی لذت کامل ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کی لذت کامل اور یہ ساری لذتیں چھوٹیں میرے اور آپ کے رب کے دیدار کی لذت سب سے عالی اور کامل جب اللہ کا اعلان ہو رہا ہے اے میرے بندوں آؤ میرے دیدار کو آؤ آج مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں مجھ سے بات کرو میں تم سے بات کروں پھر اللہ کے غیبی پردے ہٹ رہی ہوں اور اللہ پاک سامنے آنے والے ہوں اور آنکھوں کی چکچکی لگ شکی ہو اور کلیجے موں کو آ رہے ہوں دل کی دھلتن رکنے کو ہو جائے سانس بند ہونے کو ہو جائے ساری جنب کے سناتہ چھایا ہوا ہے کن کا بھی نہیں ہلتا نہروں کا چلتا پانی رکھ چکا پرندے بھی چکچکی لگا کے دیکھ رہے فرش سے بھی تصویر چھوڑ چکے کہ آج تک زمین میں آسمان میں خلا میں فضا میں سوائے محمد مصطفیٰ کے حسی کے کسی نے اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے باقی سب منتظر آنکھیں ہیں اور آنکھیں پھٹ رہی ہیں دل بھڑک رہے ہیں اور خوشی کی بیتابی ہے آج موت ہوتی تو سارے اس خوشی سے مر جاتے کہ آج اللہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں پردے اُس تے چلے جا رہے ہیں جنت کا دوروغہ رزوان ہے جو ایک پردہ کھینجتا ہے دوسرا کھینجتا ہے تیسرا کھینجتا ہے ستر ہزار پردے ہیں اور وہ بیتابی بڑھتی جا رہی شوق بڑھتا جا رہا لذت بڑھتی جا رہی پردوں کا اٹھنا بھی مصیبت نظر آ رہا ہے کہ کب پردے اٹھیں اور تم میرا رن میرے سامنے ہو اور میں اپنے رب سے بات کروں اس کو دیکھتے ہوئے جس کو ساری زندگی سجدوں میں یاد کیا جس کو ساری زندگی آہیں اور سشکینوں کے ساتھ یاد کیا جس کی یاد میں ساری زندگی راتوں کو اٹھ کے سجدے کیے زمین پر آنسوں کی جھڑیاں لگائیں اور جس کے کلمے کو لے کر گھر 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 گھرے جس کے کلمے کی خاطر در در کی تھوکریں کھائیں جس کی محبت میں مارے مارے پھرے جس کی محبت میں گھروں کو لوٹ کے نہ آئے کوئی کہیں مرا کوئی کہیں مرا کسی کی قبر کہیں بنی کسی کی کہیں بنی آج وہ اللہ اپنے دیدار پہ آیا ہوا ہے اپنا آب دکھانا چاہتا ہے اپنی جلدہ ممائی چاہتا ہے اپنے رخِ انمر سے ہیجا پتاتا ہے پردوں کو اٹھنائی مصیبت بن جائے گا اور ستر ہزار پردے اٹھتے ہیں اور اللہ سامنے آتے ہیں سلاما قولم من رب الرحیم اے جنت والو تمہیں تمہارا رب سلام میں پہل کر رہا ہے میرے بھائیو دنیا کی رنگی میں کھونے والوں پر رحم کھانا ہے رشت نہیں ہے یہ قابل رحم ہیں جنہوں نے دھوکے کو اصل سمجھ لیا یہاں کے حسن کو اصلی حسن سمجھ لیا یہاں کے اقتدار کو اصلی اقتدار سمجھ لیا یہاں کی شراب کو اصلی شراب سمجھ لیا یہاں کی عورت کو اصل عورت سمجھ لیا یہاں کی حکومت کو اصل حکومت سمجھ لیا یہاں کی جادات کو اصل جادات سمجھ لیا نہیں نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں میرے رب کی قسم اس کی عزت کی قسم اس کے جلال کی قسم اس کی جبروت کی قسم اس کی کبریائی کی قسم یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مکری کا جالہ ہے یہ غدار ہے مکار ہے خدہ ہے دی وفا ہے ایک دن ہساتی ہے ہزار دن رولاتی ہے اس کے پیچھے چلنے والا حسرتوں کا شکار ہو کے زندہ رہتا ہے اور حسرتوں میں ہی مر جاتا ہے اور حسرتوں میں ہی اٹھایا جائے گا اور اللہ کی طرف چلنے والا دنیا میں بھی عزت سے رہتا ہے موت سے رہتا ہے موت بھی شان سے آتی ہے کبر بھی شان سے استقبال کرتی ہے حشر میں بھی اٹھے گا عزت کے ساتھ نبی کے ہاتھ سے جامع کاؤسر پیے گا اللہ کی طرف سے بھیجی سواری کے سوار ہوگا اڑتا ہوا جنت کو چلے گا اپنے مقام پر پہنچے گا اور آج اللہ اپنی اسمبلی میں بٹھائے گا اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور نام لے کر کہے گا میرے بندے تیرا کیا حال ہے خوش تو ہو راضی تو ہو میرے بھائیو یہ اس انسان کی میراج ہے جس سے میں غافل آپ غافل آج میراج بنی گئے میرا بہت برائٹ مستقبل ہے میرا فیوچر بڑا بڑا برائٹ ہے میری لیلیں چل گئیں میری فکشیاں چل گئیں میری دکان چل گئیں میرے بچوں کا مستقبل بن گیا اللہ کی قسم نہیں بنا میرا مستقبل یہ ہے کہ کل کو میرا اللہ میرا نام لے کر کہے میرے بندے تیرا کیا حال ہے میرا مستقبل یہ ہے کل کو میرا اللہ مجھ سے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر کہے خوش تو ہو راضی تو ہو یہ میرا مستقبل ہے مجھے اس کی ضرورت ہے لئیدک تحلو والعیام مریرا ولئیدک تردہ والعنام غضابو اللہ چو خوش ہو جائے تو سارا جہان بھی ہمیں سولی تو لٹکا دے ہمیں پروانی اللہ چو راضی ہو جائے سارا جہان ہمیں دھتکار دے تو ہمیں پروانی یہ ہمارا مستقبل ہے یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارا مقصد ہے اس تلاوہ نظر کا دھوکہ سرے دھوکہ ہم دھوکے میں پڑے غفلت میں پڑے ہم اپنے نبی کی امت ہیں آخری نبی کی آخری امت ہیں خود اس دھوکے سے نکلنا ہے اوروں کو دھوکے سے نکالنا ہے مال روڈ کے ہر تاجر کو دھوکے سے نکالنا ہے لاہور کے ہر رہنے والے مرد کو عورت کو تاکہ سامنے ہی سارے عالم میں بسنے والی انسانیت کو اس دھوکے سے نکال کر ان کو اللہ والا بنانے ہیں اور جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں سوچو میرے بھائیو ایک آدمی لکھن میں کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کی کنمیسنگ کرتے ہیں وہ ان کو روٹی کھلاتا ہے سگرچ دیتا ہے سواری دیتا ہے غزہ دیتا ہے پیسے دیتا ہے ہر چیز کے ناز اٹھاتا ہے اور اللہ کی پہچان کرائے گا اللہ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا تو یہ میرا سارے اس پر آتا جھر رہا ہے اور اس دور میں جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا یہ لوگوں کو میرے ساتھ جھوڑتا جھر رہا ہے کسی کے بھولے بھٹکے دم شدہ بچوں کو کل ماں باپ سے ملا دے جو اس ماں باپ کے دل میں اس لانے والے کیلئے محبت کی کتنی رہے ہیں اٹھتی ہیں اور وہ رب جو اپنے بندے سے اس کی نافرمانی کے باوجود بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرے جو کوئی اس کے بندے کو اس کے رب کے ساتھ ملائے گا تو اللہ پاکے اس ملانے والے پر کتنا پیار آئے گا وہ ایسا رہا ہے کہ ستر سال سے ایک بھٹکہ پجاری یا سنم یا سنم کہہ رہا ہے ستر سال کے بعد دھوکے سے نکل گیا زبان لڑھ کھڑا گئی یا سمید تو لب عرش والے نے کہا لبیک لبیک میرا بندہ میں تو ستر سال سے انتجار میں ہوں کبھی تو مجھے بھی پکار فرشتے کہنے لگے اللہ بھولے سے پکار بیٹھا تجھے جانتا بھی نہیں ہے بھولے سے پکار بیٹھا میرے اللہ نے کہا ستر سال سے انتجار میں ہوں کبھی تو میرا نام لے گا آج گو بھولے سے لیا تو بھی میں جواب دوں گا جو ایسا کو جواب دے وہ ہمارے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا اگر ہم توبہ کر لیں جس کے دینے کے بہانے اتنی زبردست تو میرے بھائے اس اللہ کی طرف جھک جائیں اور لوگوں کو جھکا دیں یہ ہماری محنت ہے یہ ہمارا مقصد ہے اس پر آنا ہے اس پر لانا ہے ساری انسانیت کو ساری کائنات کو اس کے لئے بولو ہمت سے حسنے سے کون بھائی نقد اسی محفل سے چار مینے کے لئے چالیس دن کے لئے نقد تیار ہو ادھار نہیں نقد تیار ہو کب سے ابھی سے چالیس دن ہے یہ ہے بات ہاں ہی ہاں جی ابھی سے چالیس دن کام ہے کمان عبیدت سے نہیں ضرورت ہیں دونوں کو اس کا مقام دیں گے نہ اس کو چھوڑنا ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے کون بستیاں عیسائی ہو گئیں مشنری کی محنت سے اللہ نے فضل فرمایا جب یہ